اسلام علیکم ورکم بیک این ایڈر ویلوگ کیا حال ہے جی آپ سب کا آئی ہوگی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں رمضان ختم ہونے والا ہے اور عید آنے والی ہے تو تیاریاں جو ہنا وہ زور و شور سے جاری ہیں ہمارے گھر میں تو الحمدللہ جی میں نے ساری صفائیاں وغیرہ کمپلیٹ کر لی ہیں اور اس کے بعد جی اب باری ہے گیسٹ کے گھر میں آنے کی تو اس لئے مسروفیات تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ جی عید سارے ایک ساتھ حملوں کرتے ہیں وہ یہی موقع ہوتے ہیں ویسے تو آپ کو بتا ہے سارا سال مسروفیات بچوں کے سکول اور کچھ نہ کچھ چلتے ہی رہتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب عید آئے تو ہم سب ایک ساتھ کٹے ہوں اور مل کے ان خوشیوں کو انجوائے کریں تو اس پر بھی ایسے ہی ہے میرے دیور دبائی سے بھی آئے ہوئے ہیں اور آج انہوں نے آنا ہے ان کی فیملی نے تو اس لئے بس میں کچھن میں آگئی ہوں میں نے چلیں کہ کچھن کا کام سٹارٹ کر دیتی ہوں یعنی سے آج آپ کی ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں تو میں نے کہا ٹائم ملنا کو نہیں تو میں نے کہا عید کی شاپنگ بھی آج کے آپ کے ساتھ آج ہی تھوڑی سی بنا کی شیئر کر دوں یہاں پہ سب سے پہلے جو چکنڈول بنا لیتے ہیں کٹنگ گرہ میں نے پہلے ہی کروا کے رکھ لی تھی اور اب بس میں نے کہا چلیں اس کو تو میں مکس کرنے والا کام ہے وہ کمپلیٹ کر لوں تو بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں ایسی چیزیں آپ کو پتا ہے تو میں مہمان آئے ہوں تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ ایسے بنانے ہی پڑتا ہے اور آپ لوگ سنائیں آپ کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں ہیں میری تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں کپڑے میری سٹیچ ہو کے آگئے تھے اور باقی بچوں کے بھی تو میں نے پریس بھی سارے کروا کے رکھ دی ہیں کیونکہ میں نے کہا پھر گیسٹ آگا ہے تو پھر ٹائم کو نہیں ملنا اس لئے اپنے کام ان کے آنے سے پہلے پہلے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جی میرے جو رول ہے ان کا مکچر ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں نے کہا میں ان کے سارے اس طریقے سے رول بنا کے رکھ لیتی ہوں اور پھر ان کی کوٹن کریں گے تو یہ دیکھنے میں تو کام تھوڑا چھوڑا سا لگتا ہے لیکن ٹائم کافی لے لیتا ہے تو یہاں پہ سارے میں نے رول بنا کے رکھ لی ہیں اس کے باجی بیٹ کرام بنانے تھے تو میں بیٹ کرام جو ہوتے ہیں وہ میری کوش ہوتی ہے کہ میں فریش ہی بناوں تو میں نے جلدی سے چاپر میں چاپ کی ہیں تین چار بریڈ لے کے اور اب اس طریقے سے ان کو تھوڑا سا سپین میں ڈال کے تو روست کر لیں گے تو وہ کرسپی ہو جاتے ہیں تو ویسے میں سوچ رہتی کہ ویسے سمپل بھی اگر روست کی ہے بغیر بھی ہمکار لینا تو وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں میں اکثر ویڈیوز میں دیکھتی ہوں تو اب انشاءاللہ نیکس میں بھی ایسے کروں گی تو یہاں بھی در سینٹر والا کیابن تھا میرا جوسنا وہ میرا تھوڑا سا بھی ٹھیک کرنے والا رہتا تھا تو میں نے اپنے الپر کو کامن کا ایک دفعہ اس سے نکال کے نا ویسے تو سارا کلین ہے اس کو ذرا سیٹ کر دو اور ساتھ میں جی پیکوڑے بنانے ہیں تو اس کے بھی تیاری چاہ رہی تھی اور اس میں بس ڈالنے والا تھا ہینڈ واش لیکوڈ میں نے کہا اس کو اپن کر کے تو اس کے اندر ہینڈ واش لیکوڈ ڈال دوں کباب کی میں کوٹنگ کر لیتی ہوں یہاں پہ جی میں نے میہدہ لے لیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا نمت اور ڈال لیا ہے اور تھوڑی سی اگچھائیں تو آپ کاری میش بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو پہل اس کے اندر میں کوٹ کروں گی رول کو اور اس کے بعد میں اندر میں کار کے اور اند پہ بیڈ کرم سے کروں گی آپ چاہیں تو ڈریکٹ اندر میں کار کے بیڈ کرم سے کار سکتے ہیں لیکن اس سے اندرانہ میہدے میں کریں تو زیادہ کرسپی لگتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جی آج بنانی تھی چکن بریانی تو میں نے کہا چلیں آپ جلدی سے اس کی بتیاری کار لیتی ہوں چاملوں کے لیے پانی رکھا ہے چولے کے اوپر اور دوسری طرف بریانی کا مسالہ ریڈی کرنے لگی ہوں اور ساتھ میں بس پکڑوں کا بھی مکچر ریڈی کرنے لگے ہیں ٹائم بس نے اس ٹائم میں ایسے افرات افری ہوتی ہے نا کہ ٹائم جو ہے نا وہ جنگزنے کا بات ہی نہیں چلتا چکن وہ آیا تھا تو میں نے کہا جلدی سے اس کو بھی واش کروا کے رکھ رکھ لیتی ہوں اور میرے دیور جو ہے وہ گیسٹ بھی ہمارے آ چکے تھے بچے یہ دیکھیں جی بس کیٹ سے کھیل رہے ہیں جب بچوں کو نئی چیز اندر آتی ہے نا تو وہ کافی اٹریکٹ کرتی ہے تو ہم نے انشاءاللہ اب ایک اور بھی کیٹ لینی ہے تو دیکھتے ہیں عید سے پہلے آتی ہے یہ عید کے بعد پھر جزمنٹ ابھی آئے تھے تو وہ اپنے بھائی کو مل رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے کہا میں اس سین کو ذرا کیپچر کر لیتی ہوں تو بھائی بھائیوں کا وہ کیا کہتے ہیں نا بازو ہوتے ہیں ویسے بھی کافی ایسے بات ملیں تو پھر خوشی ہے کہ جیب سی آتی ہے تو خیر جی الحمدللہ اللہ پاک سب کے بہن بھائیوں کو سلامت رکھیں اور میں کہتے ہیں ایسے محبتیں برقرار رکھیں جیسے میرے ہزمنٹ لوگوں کے بہن بھائیوں میں ہے بہن تو خیر ان کے بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ چارو تو بس مسالہ میں نے پس واکر منگوایا تھا کچھ میں حل دی اور گرم مسالہ منگوایا تھا تو گرم مسالہ تو انشاءاللہ میں خود ہی پیس ہوں گی وہ میں نے کہا ہے اس میں رکھ دوں گی کل صاف کروا کے پیس لے والوں گی تو حل دی آئی تھی وہ میں نے ڈال دی ہے تو بس جی میری بھائی نہیں کو بھی دھم اور ساتھ میں نے بھائی بھائی بنانے تھے تو اس کی بھی تیاری میں نے سٹارٹ کر دی تھی بھائیوں کو میں نے وائل کر کے رکھ لیا ہوا تھا پیاز ہوگر ہر چیز میں نے کٹوا کے مکس کر لی تھی پس میں نے کہا اب ایڈ پیس کے اندر جی مکس کر لیں گے اور ساتھ میں جی فروڈ سیلل بھی بنا لیا تھا اور بس جن بچوں کا روزہ نہ نہ ہو آپ کو پتہ ہے ان کو روزہ داروں سے زیادہ بوہ لگی رہتی ہے تو یہاں پر بچوں نے کہا جی ماں ماں ہمیں کھانا دے دیں اگر ریڈی ہو گئے تو میں نے بھیکا چاہیے بچوں کو پہلے دے لیتی ہوں تو یہاں ان کے لیے میں ریڈی کر رہی تھی بس میں نے فرائی بھائی کام بھی ساتھ ساتھ میں سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ آپ دکیبہ نبیس سے پچیس منٹ افتاری میں رہ گئے تھے تو میں جب لاسٹ میں ہی ایسے کام کرتی ہوں تو پکوڑے بھی یا کباب وغیرہ کچھ ایسا تر میں فرائی کرنا ہو اور ساتھ میں آج ہم نے بنا لیا تھا شربت کیونکہ لوگ زیادہ شربت ہی پیتے ہیں اس لیے میں نے کہا چاہیے وہ ہی بنا لیتے ہیں تو وہاں جامع شیری پہ میں نے بنا لیا تھا روح افضاء ہے کہ جامع شیری یہ پتہ نہیں تو ساتھ میں جی روٹی بھی مان رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ جو روٹی کھاتے ہیں چاول نہیں کھاتے تو اس لیے میں نے کہا روٹی بھی ساتھ مست بنا لیتے ہیں اور مٹن مگوایا تھا یہاں پہ عید کے لیے تو میں نے کہا چلیں واش کر کے اس کو بھی رکھ لیتی کیونکہ آگے چھوٹی چاہ رہی تھی مٹن اس دن ہونا نہیں تھا کیونکہ میرے جب نے کہا اگر اس دن مگوایا اید والا دن تو پھر اید کی نماز مس ہو جانی ہے تو اس لیے اور اس کے بعد جی ان پر میں آپ کو دکھاتی ہوں میری اید کی شاپنگ میں ان کا جلدی سے آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں تو یہ ہے جی میرا فسٹے کا اید کا سوٹ تو یہ جی کافی کلیوں والا فراک ہے تو یہ میں اسلام بار سے لائی تھی سٹیچ چاہیے اور اس کے بعد جی اس کے ساتھ میں نے میچ کیا ہے شاکنگ پنگ دو بٹ ہے اور ساتھ میں ایچے بلیک ٹائٹ ہے سیمپل ہی ہے ویسے تو مطلب کیا ہے اور کچھ خاص اس کے پر میں نے لگایا ہے اتنا لگا ہوئے بازو بھی سیمپل نہیں ہے آگے سے بس گلے میں گراویس بنا ہوئے اس کا اور آگے اس دیکھ سے تھوڑے سے بٹن لگے ہوئے ہیں پٹیسی بن کے نا بس گلے کی اوپر ہی اور ایک میں نے جو خود سٹیچ کروایا ہے وہ ایگو کا میں نے لیا تھا وہ گنین ہے وہ بنا سٹیچ ہو کے آگیا ہے تو اس کی میں نے کلیوں سے بنوا کے دو اور اس کے اندر بھی لیس لگوائی ہے یہ جیسے بنا ہوا تھا نا کار کے اوپر تو میں نے ویسے سٹیچ کروایا ہے تو یہ آشیٹل لیس میں نے لیا ہے اس کلر کی یہ مطلب کیس کے سیتری پیسوڑ تھا یہ دو بٹے ہے تو دو بٹے کے میں نے بھی اوپر بھی لیس لگوائی ہے پٹیس کرنا کلر فلس ہے اور لون دو بٹے ہی ہے اور ساتھ میں اس کی شروار بھی سیم ہے مطلب جس طرح کی شیٹان جس طرح کی شروار ہے اور ایک ہے جی یہ یہ کھاڑی کے ہے یہ میں نے لاسٹ یہ اسٹیج کروایا تھا اور یہ میں نے یوز نہیں کیا مطلب پہنے نہیں تھا انڈ پر سے لوایا تو دیکھیں بٹن بھی ابھی اس کے لگانے والے ہیں بائی چانس میں نے ابھی دیکھا تو میں نے کہا بٹن لگے ہو نہیں تو اس کے بٹن بھی لگوا لوں گی اس کے ساتھ جی شہفون کا تو بٹا ہے اس کے پر بھی میں نے اس طریقے سے لیس لگوای ہے اور ساتھ میں اس کے آف وائٹ ٹراؤزر ہے جب میں نے خود اسٹیج کروایا تھا ہم نے اپنے کوئی کپڑے بھی آپ کو نہیں دینی نہ آپ نے دکھانے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک پہ شیئر کر دوں گی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ